اسلام علیکم فرینڈز ادنان نزائر کیونکہ یہاں پر ہندووں نے بھی اپنی عبادتگاہ بنائے رکھا اس جگہ کو اور بودمت کے جو پیروکار تھے وہ بھی اس جگہ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور آج بھی یہاں پہ وہ آتے ہیں اور آ کر عبادت کرتے ہیں اور یہاں پہ موجود یہ آپ برگت کے جو درخت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بڑا وہ مقدس سمجھتے ہیں اور یہ جو کیوز آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ان کیوز کے بارے میں سنا ہے کہ پہلے ان کے موں پر لکڑی کے دروازے لگے ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ دروازے جو ہے وہ ختم ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برگت کے اور یہ ان درختوں کی خاص بات کہ یہ جڑیں جب زمین کو ڈچ کرتی ہیں تو ایک نیا درخت جو ہے وہاں سے بنپنے لگتا ہے ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے دوستو اس شالدتہ کیوز کے بلکل قریب تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر پودھا کا ایک نیا مجسمہ دریافت ہو رہا ہے اور یہاں پر پانی کا جو چشمہ ہے وہ صدیوں سے یہاں بہ رہا ہے اور یہ رستہ بسیکلی شیخ شاہ سوری جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے جب وہ یہاں سے ٹریبل کیا کرتے تھے اگوانستان سے ہندوستان یا ہندوستان سے اگوانستان تو یہ اسی رستے سے گزرا کرتے تھے اور شیخ شاہ سوری کی بنائی ہوئی مسجد، آرامگاہ اور کوان آج بھی یہاں موجود ہے اور اس کے بلکل قریب یہاں پر سادو کا باغ بھی موجود ہے یہ بھی بدائے جاتا ہے کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی اسی رستے کو یوز کرتے تھے کابل سے ہندوستان کی طرف ٹریبل کرتے ہوئے اور الیکزینڈرا اور شیر شاہ سوری نے بھی یہی رستہ اپنایا اور بودھسٹ ایرا یہاں کب سے تقریباً چوبیس سو سال پہلے کی یہ کیبز ہیں اندازاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چار ہزار سال پرانی کیبز ہیں لیکن جو سٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً چوبیس سو سال پرانی یہ کیبز ہیں اور یہاں پر یہ بات کاہیں بھی تھی اور اکثر یہاں پر یہ دہا بھی کرتے تھے بعد میں ہندویزم ہندو بھی اس جگہ کو بڑا اپنا مقدس جگہ سمجھتے تھے اور یہاں پر آ کر عبادت کیا کرتے تھے اسلام آباد کے سیکٹر ای الیون سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے اور یہ دیکھیں بڑی ہی ابسٹریک قسم کی جگہ ہیں اور یہ برگت کے درخت اور یہاں کی خاص بات تک بہت سے لوگ یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈراماز اور ویڈیو تو میوزک ویڈیو شوٹس بھی کافی لوگوں نے یہاں پر کی ہے اور یہ جھولا ایک یہاں پر جھولا بھی لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت یہ دیکھیں یہ برگت کا درخت اور آج سے ہزاروں سال پرانے یہ درخت ہے اور نہ جانے کتنی جو ہیں وہ نسلیں انہوں نے دیکھی ہوں گی اور کافی بڑی دعزاد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان گاروں کو دیکھنے آتے ہیں اور یہی مارا ورسہ ہے اور ان کو جو ہیں پریزرف کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ اب سب لوگوں کو یہ سجسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کا یہاں پر سناواد آنا ہو تو اشارہ لیدتا کیوز کی طرف لازمی آئیں اسے وزٹ کریں سچ ای ونڈر فل پلیس اور آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آئے گا یہاں پر آ کر اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی